علی بھائی لوگوں نے پوڈکا سن لیا ہوگا سارا اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیک کیسے کریں اللہ تعالیٰ کا ہمیں آپ نے بتا دیا what should we do to connect with اللہ سبحانہ وتعالی تو میں کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے کنیک کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے جس طرح زیان بھائی بھی بات کر رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کے بارے میں knowledge ہونا بہت important ہے کہاں سے start کریں اللہ تعالیٰ کے کلام سے اللہ تعالیٰ کے اپنے words قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کو بھیجا ہے آپ کے لیے اور میں ایک بہت بڑی misconception ہے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر پاکستان انڈیا میں کہ قرآن سے نا لوگوں کو دور کر دی ہے پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایسی reason بنی لوگوں کو کہا گیا ہے جی کیونکہ ہم لوگ عجمی لوگ ہیں arabic نہیں آتی ہم لوگوں کو by default تو ہمیں کہا گیا جی قرآن جو ہے نا وہ آپ تو پڑی نہیں سکتے آپ کا تو مطلب وہ level ہی نہیں ہے آپ کو پہلے فلاں فلاں کچھ کرنا پڑے گا بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور اللہ معاف کریں کچھ kind of religious لوگ بھی اس طرح کے باتیں کرتے ہیں قرآن سے ہمیں دور کر دیا گیا قرآن ہے arabic میں آپ سب سے پہلے تو قرآن کا ترجمہ پڑے اور دیکھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ نہیں ہے کہ قرآن صرف علماء کے لئے نازل ہوا تھا دیکھیں فقہ کے جو مسئلے ہیں جو اس طرح کے مسائل ہیں وہ definitely علماء can do وہ ہم لوگ نہیں بتا سکتے ہیں لیکن جو قرآن سمپل سمپل بات ہیں آپ کو instructions درہ live کی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں وہ تو سمجھ آتی ہے نا بات جیسے میں sorry ایک آیت آئٹ کریں یہ میں سنانا چاہ رہا ہوں ان اللہ فالک الحب والنماء یخرج الحی من المیتی و مخرج المیتی من الحی زالکم اللہ فانت فکون سبحان اللہ surely اللہ is the one who splits the grain and the dead stone for sprouting اللہ ہی ہے جو اتنی سخت زمین سے ننہ سا بیج بھاڑ کے اوپر لاتا ہے یعنی یہ impossible سی چیز ہے he brings forth the living from the dead and he is the one who brings forth the dead from the living that is اللہ زالکم اللہ to where then are you being turned away کدھر جاتے ہیں یہ دیکھیں نا جس بندے کو اس آیت کا علم ہوگا تو یہ کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اپنی جو creation ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں دیکھو اسے غور کرو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے تو تم کدھر جا رہے ہو تم کسی اور کے پاس help کرنے جا رہے ہو تم کسی اور سے مشکل میں اپنی مدد مانگ رہے ہو so یہ جو ایک taboo بنا دیا گیا نا کہ قرآن کو آپ نے touch بھی نہیں کرنا آپ نے shelf میں رکھتے ہیں اوپر آپ نے گھر میں برکت لے کے آنی ہے قرآن کی برکت ہے اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے اور آپ کو arabic پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے لیکن the point is کہ آپ کا جو قرآن سے connection ہے نا وہ آپ نے lose کر دیا because of that thing تو آپ قرآن خود پڑھیں ترجمے سے پڑھیں آپ اگر بہت احسان کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں عربی سیکھیں مطلب آپ انگلیس سیکھ لیتے ہیں آپ چائنیس سیکھ لیتے ہیں جو بڑی مشکل مشکل زبانے ہیں صرف for the sake of your monetary benefits لیکن آپ arabic جو اسلام کی زبان ہے جو اتنی خوبصورت زبان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اس سے بڑھ کے کیا وہ سیکھیں تاکہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کا میسج آسان ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کے پاس میسج قرآن ہے اور یہ ایک شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم پہ نازل کیا میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایون بہت سے فرشتے ہیں جو اس چیز سے محروم ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکے وہ ایسی مجلسوں ایسی محفلوں میں ڈھونڈتے ہیں ان کو جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو آپ کیا بطلب ہم کیوں ایک ڈیلویجن میں ہیں تو ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دوسرا connection کا بہت important ذریعہ اور بہت اہم وہ ہے نماز نماز پڑھیں اور نماز سمجھ کے پڑھیں خدا رہا کیونکہ آپ کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے آپ کو پتا ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر change آئے اور واللہ ہی علی بھائی میرا اپنا personal experience ہے آپ لوگوں میں definitely experience کیا ہوگا کہ اگر آپ دن میں صرف ایک نماز خوشو سے توجہ سے پڑھتے آنا تو آپ کا دن different گزرتا پورا دن گزرتا ایک نماز کے اتنا impact ہے تو پانچ کا پھر کیا ہوگا تو نماز پڑھیں کیونکہ وہ آپ کی اللہ سے meeting ہے five times a day آج کے جہاں پہ آج ہماری اتنی distractions ہیں اتنی وہ interruptions ہیں ہماری life میں تو اس میں نماز اچھی پڑھنا بہت ضروری ہے تو اس لیے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں اس کو improve کرنے کی اور جو نہیں پڑھتے ہیں تو please نماز شروع کریں that is the second thing you can do for improving your connection with اللہ تیسرا point توبہ کریں جب آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان گناہ حائل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا دل بھی جو ہے نا وہ dirty ہو جاتا ہے cloudy ہو جاتا ہے you can't see the reality آپ کو بہت important چیزیں miss کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ابھی توبہ کریں میں تو بلکہ request کروں گا کہ اسی podcast کے درماغ ادادہ کر لیں کہ اللہ میں اپنے سارے گناہ چھوڑنے والا ہوں مجھے نہیں پتا میں کیسے کروں گا میں اتنی زیادہ depth میں جا چکا میری مدد فرما آپ نکالیں مجھے اس دلدل سے توبہ کریں آپ کا connection اللہ سے improve ہوگا پھر miracles ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمین پہ ایک انسان چل رہا ہوتا ہے اور تم اسے بہت حقیر سمجھتے ہو کہ اس کی کوئی value نہیں تم سمجھتے کیا ہے اور واللہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دینا کہ اللہ یہ کام ایسے کر دیں تو اس کا یہ اللہ کے سامنے status ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھنے کے لیے وہ قسم وہ کام کر دیتے ہیں تو یہ آپ بھی بن سکتے ہیں اس میں کوئی مطلب اس کے لیے آپ کو عالم ہونا آپ کو ایک proper وہ فلان سندیں لینا ضروری نہیں ہے that's علم is very important کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ کہ اللہ سے ڈرتے ہی علماء ہیں یعنی جو لوگ علم والے ہیں تو یہ اللہ سے توبہ کریں اور last and very important point contemplate in the creation of اللہ سبحانہ وآلہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ قرآن میں یہی بتایا کہ تمہیں دیکھو یہ کیسے پیدا ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے پہاڑ کیسے ہیں تو ہم لوگ اپنے سوشل میڈیا اور اپنے فون سے نکلیں ٹی وی شیوی سے نکلیں تھوڑا سا ٹائم دیں اکیلے بیٹھ جائے کریں کسی گارڈن میں بیٹھ جائیں and try to look around کہ اللہ تعالیٰ کی جو creation آپ کے عدد ہے وہ کیا ہے اور واللہ ہی آپ کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ overall قدرت ہے قدرت نظر آئی اللہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اللہ is the owner of this thing تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ points ہیں جو کہ ہم بہت بہت productive بہت useful جزاکل